ایک شخص بڑا گناہگار اس کا انتقال ہو گیا مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا کہ تجھے کیسے بخش دیا تو وہ تو بڑا گناہگار تھا کہ ماجرہ یہ گناہگار تو بہت تھا ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا اس میں نمک بہت زیادہ تھا بڑا غصہ آیا جی چاہا کہ اس کو سزا دوں یہی پلیڈ اٹھا کے اس کے موں پہ مار دوں ہو سکتے یہاں بھی کچھ ایسے شیرے ببر بیٹھے ہوں گے کہ ذرا سی غلطی ہوئی نہیں اور یا تو برتن مار دیا یا گالی دے دی یا ماد اللہ برا بھلا کہہ دیا ایک بات بتاؤ یار بیوی سے شادی کیے کمپیوٹر سے شادی کیے غلطی ہو سکتی اس سے تم سے اور مجھ سے نہیں ہوتی ہم نہیں کرتے غلطیاں یہی خیال اس شخص کے دل میں آیا کہ یار بیوی نے ایک غلطی کی ہے مجھے سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے میں بھی تو اللہ کی بارگاہ میں روز غلطیاں کرتا ہوں وہ تو مجھے سزا نہیں دے رہا گناہ گار شخص کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کہا بیوی کو جب چاپ میں نے کھانا کھایا جتنا کھانا کھایا وہ کھڑا ہوگے معاف کر دی مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ میرا بندہ ہو کر تُو نے بندی کو معاف کیا تھا میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پسندیتی کا عمل معاف کریں در گزر کریں ہر بات پر ٹوکو گے ہر بات پر لڑو گے تو پھر گھر نہیں چلنا معاف کریں اور پیار سے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو خوشیہ نصیف فرمائے جوڑوں کو سلامت رکھے آپس میں محبت اور پیار اور علفت کے ساتھ رہنا نصیف فرمائے